موسیقی اسلام علیکم خواتین عزرات میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی لائب کالز ہوں گے میرے جوابات ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صحیح تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش دیجئے گا کوشش کروں گا علمی تزدیہ آپ کو دے سکوں باقی حتمی اور کلی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمائیے گا ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائیے سکس جولائی آپ نے فرمایا چھ جولائی نائنٹی نائنٹی ون نائنٹی نائنٹی ون آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں آمم جی کتنے بجے پیدا ہوئیں آپ صبح نو بجے سات بجے آپ سات بجے کہہ رہی ہیں ابھی جی جی سات بجے سات بجے پہلے آپ نے نو فرمایا تھا سوری وہ موت سے نکل گیا میرے چلیں کوئی بات نہیں کہاں پیدا ہوئیں آپ فیصلہ بات فیصلہ بات ایک منٹ دیجئے کا مجھے فیصلہ بات پاکستان اگر یہ آپ کا ہر اسکوپ ہے تو ماشاءاللہ آپ کو ایکسٹر آرڈینری ٹیلنٹڈ ذہین دل کی رحم دل یہ تمام بس ایک چیز ہے آپ میں تھوڑی سی جلد بازی آ جاتی ہے اور تھوڑی سی آپ کبھی کبھی غصے میں تیز ہو جاتی ہیں ابھی آپ مجھے صرف یہ بتائیے میں اس کو زائچے کو ایویلیویٹ کر رہا ہوں دو ہزار بائیس کے فروری سے لے کے دو ہزار اگستک کا ٹائم یہ آپ کو بہت ڈسٹرپ کر رہا تھا جی بہت زیادہ اچھا جب دو ہزار ابھی بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بہت اچھی ہو گئی اور آپ کی زندگی بدل گئی لیکن ہاں اب وہ وقت آ رہا ہے زندگی کا آپ کے یہ دو ہزار تئیس کے اگست کے بعد کہ آپ کی لائف کے دس سال ایسے آ رہے ہیں جہاں آپ کی پچھلی تمام محرومیوں کا خاتمہ انشاءاللہ ہو جائے گا اور آپ کی جو خواہشات ہیں وہ اللہ تعالی انشاءاللہ والعزیز پورا کر دے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے اور دوسرا یہ ایک چیز بتائیے آپ کی زندگی میں ٹانگوں پہ چھوٹے لگی ہیں آپ کو جی ایکسیڈنٹ بہت ہوں میں بہت بہت آپ کی پرسوں آگ بھی لگی ہے مطلب میرے جو ہیں آئی لیش یہ سادینہ ہاتھ بھی سارا جلدی ہے دور رہی ہے دور رہی ہے خاتون آپ کا منگل اس وقت اچھا نہیں چلا آپ کو اپنے فیس کو اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھیں میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بتایا تھا خاص طور پر احتیاط کریں اپنے موہ کی ہاتھ پاؤں میں چھوٹی چاکو استعمال کرتے وہ کٹ لگنے کے امکانات ہیں لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا بہترین دور شروع ہونے والا ہے بحکم اللہ اور آپ ایک کام کریے گا خاتون میں آپ کو بتاتا ہوں آپ صرف صرف اور صرف اللہ کے نام پہ ہفتے کے دن ایک پاؤ کالی ماش یا کالی مسور جو بھی کہلیں مجھے صحیح نہیں وہ کالے رنگ کی جو دال ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ سے خرید کے کسی غریب کو دے دیں اور آپ کو صرف یہ فرم آپ سے ارز کروں گا کہ آپ اول و آخر درود تین دفعہ پڑھ کے درمیان میں تین سو مرتبہ مکمل استغفار پڑھ لیا کریں استغفراللہ ربی مینکو لیزم بیماتو بولائی انشاءاللہ العزیز میرے پنجتن پاک کے سطح پہ آپ کے تمام امور اللہ تعالی خوش اسلوبی سے پورے کروا دے گا اور بہت اچھا زائچہ ہے آپ کا تھوڑا سا شادی کے خانے میں مسئلہ ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون ہمائیوں اور بھائی کیسے ہیں آپ کی دعائیں ہیں خاتون کرم ہے رب العزت کا آپ سنائیں بھائی میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے جی فرمائیے ان کی تاریخ پیدائش جی بائیس مومبر آپ نے کہا بائیس نومبر نومبر جی نائنٹین 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 پیدہ چھے بجے پنڈی میں نہیں شام یا صبح ماننگ میں صبح یہ ضرور بولا کریں نا دیکھیں بارہ گھنٹے کے اوقات تبدیل ہو جاتے اچھا جی اچھی بندی ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر شادی کے خانے میں مسئلہ ہوا ہوا ہے ہلو 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 میں نے کہا سب کچھ ہے شادی کا خانہ ڈسٹرب ہوا ہے بچاری سر شادی لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا سٹیڈیز کا کچھ ہو جائے لیٹ ہونے کا انتظار کریں گی آپ پھر جی سر نہیں کریں گی آپ میں آپ کو جو ٹائم بتاؤں گا آپ بولیں گی پلٹ کے آپ یہی کہیں گی یہ تو ہمہیں بہت دیر ہو جائے گی لیکن آپ نہیں مجھے اندازہ ہے دیکھیں بہرحال اس کا آئیڈیل ٹائم تو ہے دو ہزار چھبیس کے اگس کے بعد لیکن تب تک آپ رکیں گی بھی نہیں اور تقدیر اس کو خود و خود کیچ کرے گی ڈیسٹینی اس کو فالو کرے گی دو ہزار تیس اور چوبیس میں اس کا سلسلہ بن جائے گا ایک اپنی بہن کو ایک بات کہیے گا کہ تھوڑا سا زبان میں گفتگو کے دوران اگر تھوڑا سا شاہستگی کر لیں تو یہ بہت اچھی ہو جائیں گی سنیں آپ میری بات میں آپ سے بڑی نستالیق اردو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ زبان پہ ان کو کنٹول کرائیے اور اگر آپ چاہتی ہیں ان کی شادی جلد از جلد اللہ کے حکم سے اور پنٹن پاک کے سکتے بہتر ہو جائے ان کو کہیے گا آج کے بعد بلیک وائٹ یلو رنگ بلکل نہ پہنے آف وائٹ کلر جتنا پہنیں گی اتنا نکھریں گی ہے اور ان کو کہیے گا ہر جمعے رات کے دن تین پیلے بیسن کے لڈو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دینے ہر جمعے رات کا بتایا ہر پیر کو سو گرام کچھ چامل اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈالنے اور ہر ہفتے کے دن سو گرام کالی مسور کی دال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈالنے اور ایک وضیفہ بتاتا ہوں میں اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ سورہ فاتح تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ کوثر ایک مرتبہ سورہ تاہا اور ایک مرتبہ تلکرسی یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ ان کا بہت اچھا اور بہت ہی آئیڈیل جگہ کا رشتہ آ جائے گا اور دوسرا دوسرا ہاں بڑا امپورٹن ایک چیز بھول گیا ان کو کہیے گا وائٹ رنگ ماں سوائے نماز عبادت کی بلکل نہ پہنے اور ایک کام اگر آپ چامل کے ساتھ آپ تھوڑی سی کونٹیٹی بڑھائیں دھائی سو گرام چامل اور ایک پاو دوس خرید کے کسی غریب کو دے دیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ان پہ کتنا کرم کرتا ہے بہت شکریہ خاتون خواتین و حضرات ایک وقفہ لیتا ہوں وقفے کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائی و محبوب آپ کو خوش آمدیب کہتے ہیں دیکھیں خواتین و حضرات میں بھی بول بول کے تنگ آ جاتا ہوں آپ بھی سن سن کے تنگ آ جاتے ہیں مگر میں کیا کروں اس ملک کے اندر اوہ کھلے آم فراڈ ہو رہا ہے بول بول کے تھکیاؤں آپ لوگ برائے مہربانی یہ فیس بک سے تو مجھے چڑ ہو گئی ہے یہ تو نمبر دو لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے فیس بک پہ خاص طور پہ لنکٹین اور میسنجر ٹویٹر یہ سب میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنی ہوئے ہیں صرف میرے نام سے جو میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ایک سال پہلے ہمائیوں محبوب اسٹالوجی صرف وہ بنایا سوشل میڈیا پہ اس پہ میں سیاسی بھی دیتا ہوں عالمی بھی باتیں کرتا ہوں آپ سے وہ ایک ہے اور میں اس پہ کوئی کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا کنسلٹیشن کا کام کرتا ہوں میں صرف اپنے آفیس میں اور یہاں ای آر وائی ڈیجیٹل پہ مہاں میں کرتا ہوں اپنا اللہ بھلا کرے پی سی ہوتل کراچی پہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اور وہاں ہفتے میں صرف چار دن آفیس کھلتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا منڈے ٹیوزڈے وینزڈے تھرزڈے یہ چار دن آفیس کھلتا ہے چار دن میں اویلیبل ہوتا ہوں مخصوص ٹائم پہ باقی جمعہ ہفتہ اعتبار بند ہوتا ہے تو آپ کالز نہ کریے گا اور وہ نمبر پروگرام کے آخر میں چلیں ابھی بتا دیتا ہوں زیرو ٹو ون تھری فائف سکس ایٹ ٹبل فائف زیرو ون دوسرا نمبر ہے زیرو ٹو ون تھری فائف سکس ایٹ فائف زیرو ٹو ون دوپہر کے تین بجے سے شام کے سات بجے تک سالے چھ ساتھ تک مگر منڈے ٹو تھزڈے ان دن اس کے علاوہ آپ کال کریں گے کوئی نہیں کال اٹھائے گا تو براہ مہربانی منڈے کے دن دوپہر تین بجے کے بعد کال کیجئے گا جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو جی ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی فرمائیے خاتون جی ہم بند سے بات کر رہے ہیں آپ کہیں سے بھی بات کر رہی ہوں آپ ڈیٹ او برد بتائیے خاتون جی دس چار انہیں تکرانوے دس سپریل انیس سو تیرانوے جی جی کتنے بجے پیدا ہوئیں آپ لاغ باغ صبح کی آزاں کتا ہم پانچ بجے صبح پانچ بجے کہاں پیدا ہوئیں آپ بنو بنو میں بنو یہ آپ کا ہے کیا جی 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 میرا اگر یہ آپ کا ہے تو یہ بتائیے آپ کا وزن بڑا ابھی تک کیا کیا جسم آپ کا تھوڑا سا بھاری ہوا خاتون وزن میں اضافہ ہوا آپ کے وزن میں ارے آپ کا وزن خاتون آپ آپ ہیں تو آپ کا وزن بڑا ہوئے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے جی پتہ نہیں جاتا پتہ نہیں ہاں بڑا ہوا ہے طرح جو ہے میرا وزن بڑا ہوا ہے میری بہن میں آپ سے مخاطب ہوں جو آپ سے بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ کا یہ جو دو ہزار انیس کے بات سے ٹائم چل رہا ہے نا یہ آپ کو ذہنی طور پر کاموں میں آپ کے روز مرہ کے کام آپ کے گھرے لو کام ہر چیز میں رکاوٹ آ رہی ہے آپ اس بات سے متفق ہیں کیا بولیں یہاں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کی نوکری آپ کی نوکری آپ جون کے بعد اپنی کوششیں بھرپور طریقے سے شروع کریں اللہ کا حکم ہوا اللہ کا کرم ہوا میرے پنچتن پاک کے صدقے تو آپ کو نوکری مل جائے گی اب نوکری مل تو رزق تو رازق تو میرا رب ہے وہ سب کو دے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے ہر جمعہ رات کے دن ایک کام کیجئے تین پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پر کسی غریب کو دے دیجئے ہر منگل کے دن سو گرام لال مسور کی دال اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجئے اور آپ نے پڑھنا کیا ہے یہ اب آپ اور سے سن لیجئے اور اگر نہ نوٹ کر سکیں تو ای آر وائی ڈیجیٹل کی ویب سائٹ پہ جب یہ پرگرام سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور پانچ مرتبہ سورہ نصر ازاج نصر اللہ یہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو یقیناً بہتر اور اچھی نوکری عطا کر دے گا آمین بہت شکریہ خاتون جی نیکس کالر سے بات کر آئیے گا سیلو اسلام لیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائیے گا ہمائیو بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم خاتون آپ فرمائیے جی اللہ کو شکریہ ہم بھی ٹھیک مجھے نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ نا ہے بھائی کی ڈیٹ و برد بتائی گا بھائی کی ڈیٹ و برد ہے دس اچھا جی ملتان اللہ نے اس کو بھرپور ذہانت تو دی بھی ہے لیکن اتنا ہی یہ اڑیل ٹٹو بھی ہے اگر یہ کسی بات پہ اڑ جائے تو زمی جنبیت نہ جنبیت گل محمد آپ شاید نہ سمجھئے مثلا پھر یہ اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے کہ میں نے چیز کو چھوڑوں گا نہیں اور دو ہزار اکیس کے بعد سے ذرا ان کی زندگی میں آپ یہ کہ لیں کہ پیسہ تو کمائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ بتائیں یہ باہر جانے کے لیے ضد تو نہیں کر رہا آپ سے نہیں یہ ہے لیٹیگیشن لیٹیگیشن کے لیٹیگیشن کے لیٹیگیشن کے لیٹیگیشن کے لیٹیگیشن کے لیٹیگیشن تھوڑے سے اس کے ابھی چلیں گے لیکن اللہ نے چاہا یہ دیکھ لیں آپ وہی کریں گی جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ بھار بھیجنے آپ لوگ اس کو بھار بھیجنا یا تو یہ خود چل جائے گا یا تقدیر بھیجوا دے گی اور اس کی جان چھوڑی آئے گی کیونکہ یہاں رہ کے یہ تھوڑا سا ذہنی طور پر الجھاؤ کا شکار رہے گا عدالتی امور میں بھی آ سکتا ہے کسی خاتون کے چکر میں بھی انوالو ہو سکتا ہے یہ چیزیں اس کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ کر سکتی ہیں مگر اس بندے کے ذائچے میں ایک یوگ بناوا ہے جسے ہم کہتے ہیں راج وپریت یوگ چاہے پورے جہان کی مشکلیں آ جائیں اس پہ لیکن دوسری طرف وہ ختم بھی ہو جائے کریں گی لیکن بہرحال آپ اس کو کہیے کہ یہ ایک صرف یہ کام کرے اول و آخر درود ابراہیمی تین دفعہ پڑھ کے سو مرتبہ استغفار اور سو مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا خواتین حضرات ایک وقفہ وقفے کے بعد آپ کی قول دوبارہ لیتا ہوں ایک دفعہ پھر حمائی محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے جی وقت ضائع کیے بغیر کالر کو تھرو کیجئے گا ہلو السلام علیکم جی والیکم سلام خاتم فرمائیے گا جی فرمائیے حمائیو بھائی اپنی بیٹے کے بارے میں معلوم کرتا جی بیٹے کی تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش فرمائیے 26 جون انیس سو نواسی ایک 26 جون انیس سو نواسی سبح ساڑھے دس سے گیارہ نواسی سے مراد آپ کی 1989 ہے نا سوری نواسی اور 89 میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے نواسی 89 89 اور ان کا وقت پیدائش کیا تھا صبح ساڑھے دس سے گیارہ کراچی میں کراچی ایک سیکنڈ لیگا بچہ تو اچھا ہے خاتون آپ کا لیکن لیکن یہ جو اس کا دو ہزار بائیس سے ٹائم چل لائے یہ کچھ مناسب نہیں تھا اس کی زندگی کا ایک بات آپ سے کہوں خاتون دیکھیں میری عادت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو لیکن بحالت مجبوری مجھے کچھ چیز ہے بولیں پڑھتی اس کی اندر ایک پرابلم ہے اس کو کہیں وہ ختم کرے سمجھ نہیں آپ میری بات جی سن رہے ہے یعنی خواتین سے متعلق ہے وہ اس کو کہیں ختم کرے اور یہ اس کی وجہ سے جو ہے بھس جاتا ہے مثلاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کر تو راہ ہوتا چیز ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے سائٹ سے انسان کی تقدیر کے اوپر روڑے اٹکنے لگتے ہیں اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شراب اعتبار ختم کر دیتی ہے زنا رزق کو ختم کر دیتا ہے سود عمر کو گھٹا دیتا ہے برکت اڑا دیتا ہے تو گناہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا آپ کو دنیا میں دینا پڑے گا مقافات عمل بچہ ایسے اچھا ہے اور ایک چیز یہ ایک بات پوچھوں آپ سے اس کی پرسنل یہ اللہ نہ کرے کبھی پانی میں ڈوپتے ہوئے تو نہیں بچا گھر سے یاد پوچھ لیجئے گا بچے سے کہ کبھی سویمنگ پول میں یا دریا میں اس قسم اس کو بہت احتیاط کیجئے گا پانی اس کے لیے ایسا ہے وارٹر کہ ہمیشہ اس کو نقصان دے کے جائے گا سویمنگ سے اس کو بولیے گا دور رہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لیکن یہ نا ڈائریکشن رونگ لگا کے بیٹھا بچے کنسٹرکٹیب وے میں آئے تو اللہ اس پہ بہت کرم کر دے گا اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی برا آدمی ہے بہت برا آدمی ہے اس کی زندگی میں ایک چینج آ رہا ہے اپریل کے بعد تو اس کو یہ کہیے گا کہ اپنے کاموں کی طرف فوکس ہو جاؤ اور اس کی شادی بہت سو سمجھ کے کیجئے گا سنیں یہاں میری بات جی جی سن دینا اس کی ایک سزائی شادیوں کا امکان ہے یہ کام بڑا خطرناک ہے اس میں اگر اللہ آپ کو ادراک دے دینا تو پھر بہت ساری چیزوں کو آپ کو سیلف سینسرٹ کرنا پڑتا ہے ایک کام یہ کیجئے گا ہر ہفتے کے دن ایک سو گرام کالی ڈال سو گرام باجرہ اس کو کہیں اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دے اور اس کو پڑھنے کے لیے کہیے گا اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں سو مرتبہ آیت کریمہ لا الہ اللہ انتہ سبحانکا انی کنتم من الظالمین سو مرتبہ مکمل استغفار یعنی استغفراللہ ربی من کلی ذم بی ما تو بولے اور سو مرتبہ یا حیو یا قیوم بررحمت کا استغیث یہ پڑھ لیں انشاءاللہ سیئے جگہ خواتین حضرات وقت اختتام کی طرف گانزہ نو چلا ہے میں ایک درخواست ہمیشہ ابھی بھی میں نے کی تھی کہ سوشل میڈیا پہ سوائے میرے یوٹیوب چینل کے ہمائیوں محبوب استرالوجی کے علاوہ آپ مجھے سرچ نہ کریں کیونکہ یہ فیس بک میرے نام سے جالی چل لائی ہے لنک ٹین میسنجر ٹویٹر تو وہ دھوکے باز اور خبیص و زلیل لوگ بیٹھے ہیں لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں بار بار اپروچ کرتے ہیں میں واضح طور پہ کہتا ہوں اس پہ بھی کہتا ہوں یوٹیوب چینل پہ بھی کہ میں کوئی انٹرٹین نہیں کرتا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر صرف اے آر وائی ڈیجیٹل پہ کنسلٹیشن کرتا ہوں فری آف چارڈ اور پی سی آٹل کراچی میں میرا آفیس ہے جہاں میں پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کرتا ہوں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھزڈے یعنی پیر منگل بج جمعرات چار دن میں بیٹھتا ہوں میرا آفیس کھلتا ہے تین دن بند رہتا ہے جمعہ ہفتہ اتوار تو دوپہر کے تین بجے سے شام کے سات بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کریں اوورسیز پاکستانی ٹائم کا خیال لکھئے گا پھر آفیس بند ہو جاتا ہے تو وہ جب ان دو لینڈ لائن نمبر پہ فور پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے کال کریں تو وہ کہیں کہ ہمائیوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں میں بھی آپ کو دیکھ لوں تاکہ دونوں طرف اتمنان ہو جائے اور ان دو آج مت کیجئے گا آف ہوتا ہے کل سے انشاءاللہ منڈے سے وہی تین بجے سے شام سات بجے تک زیرو ٹو ون تھری فائف سکس ایٹ ٹبل فائف زیرو ون اور دوسرا نمبر ہے زیرو ٹو ون تھری فائف سکس ایٹ فائف زیرو ٹو ون تو خواتین حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر میرے ملک پاکستان پر پاکستانی قوم پر اور امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم کرے اور یہ جو امت مسلمہ اور ہمارے لئے مشکل وقت چل رہا ہے میں بہت پہلے ارز کر چکا ہوں کہ آنے والے پانچ سال پوری امت مسلمہ کے لئے اچھے نہیں ہیں ویسے تو پوری دنیا کے لئے اچھے نہیں ہیں لیکن ہم نام کے ہیں مسلمان عقیدے کے لحاظ سے مگر ہم نے حرکت ساری جو ہیں وہ بدترین کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بس رحم کر دیتا ہے یہ اس کا احسان ہے ونہ تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے تو اللہ سے بس توبہ کریں استغفار کریں اور اپنے عمالوں کو مسلمان میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں درست کریں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ